ویوئیس آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی دست ہترناک روڈز کے بارے میں سڑکے مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہیں پاکستان میں بھی سڑکوں کا وسیع جال بچھا ہوا ہے جو دوسرے علاقوں اور شہروں کو آپس میں ملاتی ہیں اور ان سڑکوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں پاکستان میں بھی کچھ روڈز ایسی ہیں جہاں گاڑی چلتے وقت کلیجہ مو کو آتا ہے آج ہم آپ کو پاکستان کی دست ایسی ہترناک روڈز کا بتانے جا رہے ہیں جہاں موت ہر وقت مو کھولے بیٹھی ہے لیکن لوگ پھر بھی ان ایڈوینچرز کا مزہ لینے دور دور سے آتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں پاکستان کی دست سب سے ہترناک سڑکوں کے بارے میں نمبر ایک کراکرم ہائیوے اس کو دنیا کی سب سے اونچی اور پکی روڈ کا درجہ حاصل ہے اس روڈ کو بنانے میں پورے 27 سال لگ گئے جو کہ دنیا کی سب سے ڈرانی روڈ مانی جاتی ہے جو کہ 1300 کلومیٹر لمبی ہے جس کا 873 کلومیٹر پاکستان جبکہ 413 کلومیٹر چائنہ میں ہے اس روڈ کو ڈیڈ روڈ یعنی موت والی سڑک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس روڈ کو بناتے ہوئے 810 پاکستانی اور 82 چائنہ کے مزدوروں نے اپنی جان گوائی اس روڈ پر ہیوی مشینری کا پہنچنا بہت مشکل تھا اس لیے اس روڈ کے بہت سے حصے ہاتھوں سے بنائے گئے اس روڈ کی لمبائی تو اتنی زیادہ نہیں لیکن یہ دنیا کی واحد ایسی روڈ ہے جو پوری کی پوری انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی 16.2 کلومیٹر لمبی اس روڈ کو دنیا کی ہترناک ترین روڈ بھی مانا جاتا ہے پہاڑ پر بنی یہ روڈ اپنے احتتام پر مزید پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ روڈ آخر پر تو اتنی چھوٹی رہ جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنی گاڑی چھوڑ کر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے لیکن اس ہترناک روڈ کے ختم ہونے کے بعد منزل تو بہت حبصورت ہے شاید اسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے گھومنے پھرنے کے شکین لوگ اسی نظارے کو دیکھنے کے لیے اس ہترناک روڈ کا سفر بھی کرتے ہیں انسانی ہاتھوں سے بنائی یہ روڈ گلگت پلتستان کے علاقے میں واقع ہے اور اس روڈ پر جیپ کے علاوہ کسی گاڑی پر سفر نہیں کیا جا سکتا اس کو دنیا کا دوسرا ہترناک جیپ ٹریک بھی کہا جاتا ہے نمبر تھری شمشال ویلی روڈ یہ سڑک بھی پاکستان کی موسٹ رینجرس روڈز میں شامل ہے اس روڈ پر دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز گاڑی چلانا کسی بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے نمبر فور بابوسر پاس وادی کاغان کا گاؤن جس روڈ سے کراکرم ہائیوے سے ملتا ہے اسے بابوسر پاس کا نام دیا گیا ہے یہ روڈ اپنی سلپری اور سلائڈنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس روڈ پر ڈرائیور کی چھوٹی سی گلتی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے یہ رستہ عموماً چون سے ستمبر تک ہی کھولا جاتا ہے سال کے باقی مہینے ہترناک سلائڈنگ کی وجہ سے یہ رستہ بند رہتا ہے نمبر فائف اسطور روڈ اسطور گلگت بلتستان کی مشہور جگہ ہے جہاں جانے والا رستہ پاکستان کے خطرناک ترین روڈز میں شمار کیا جاتا ہے اس روڈ کی ٹوٹل لمبائی ایک سو پندرہ کلومیٹر ہے اسطور کی طرف جانے والا بہت تھوڑا حصہ ہی پکا ہے زیادہ تر حصہ کچھا ہے یہاں زیادہ تر جیپس ہی چلائی جاتی ہیں جن کے ڈرائیورز بھی وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں روڈز کی ایک طرف اونچے پہاڑ اور دوسری طرف گہرا دریا رہی سہی کسر بھی نکال دیتا ہے اور یہ روڈ موسم گرمہ میں ہی صرف کھولی جاتی ہے نمبر چھے بولان پاس یہ روڈ صبح بلوچستان میں واقع ہے اور افغانستان بورڈر کے نہائیت قریب ہے ایک سو بیس کلومیٹر اسلمبی سڑک پہ بہت سے ریلوے ٹریکس اور پول بھی موجود ہیں نمبر ساتھ یہ روڈ پاکستان اور چائنہ کے بورڈر پہ واقع ہے جو سال کے چھے سے آٹھ ماہ تو برف سے ڈھکی رہتی ہے ویسے تو یہ روڈ پکی ہے لیکن اس تک پہنچنے والے ہترناک موڑ اور کھائیاں اس کو پاکستان کی ساتھ ہترناک روڈز میں شامل کرتے ہیں نمبر ایٹ برزل پاس روڈ یہ پاکستان کی سب سے انچی روڈ مانی جاتی ہے جس کی سطح اس مندر سے انچائی تیرہ ہزار پانچ سو میٹر ہے یہ پاکستان کی واحد روڈ ہے جو سال کے بارہ مہینے برف کے تودوں سے بند رہتی ہے پاکستان آرمی اس روڈ تک پہنچنے کے لیے اس کو ہیوی مشینری اور محنت سے کلیئر کرتی رہتی ہے نمبر نائن نیلم ویلی روڈ آزاد کشمیر کی خوبصورت وادی نیلم تک جانے والا یہ رستہ برف باری کے موسم میں بہت ہترناک ہو جاتا ہے لینڈ سلائڈنگ اور سلاب کی وجہ سے کئی بار تو اتنے تیز ریلے آتے ہیں کہ پوری کی پوری سڑک کو اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں اور دوسرے یہ روڈ بالکل لائن آف کنٹرول کے پاس واقع ہے جہاں ایک طرف تدریہ نیلم کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے اور دوسری طرف جمہ کشمیر میں بھارت کی چوکیاں جہاں سے آئے دن سیویلینز پر فائرنگ کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں نمبر ٹین گرینڈ ٹرانک روڈ اب تک کہ بتائی گئی تمام روڈز دیکھنے کی وجہ سے ہترناک مانی جاتی ہیں لیکن جی ٹی روڈ پاکستان کی وہ روڈ ہے جو انسانی وجوہات کی وجہ سے ہماری موسٹ ڈینجرس روڈ ہے ہر سال جی ٹی روڈ پر بہت سی انسانی جانوں کا زیان ہوتا ہے یہ تھی پاکستان کی دس ہترناک روڈز ان کو بتانے کا مقصد آپ کو ان جگہوں پر جانے سے روکنا نہیں ہے بلکہ صرف اتنا مقصد ہے کہ آپ جب بھی ان روڈز پر چاہیں تو احتیاط کریں